اسلام علیکم لسنرز خوفناک کہانی ہے آج کی پہلی خوفناک کہانی آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ پشاور سے میرے ایک سٹوری ریگلر سٹوری لسنر ہیں اور فرس ٹائم آج سٹوری شیئر کر رہے ہیں ان کا نمی ہے عزیر خان عزیر خان کہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز کو بہت شوک سے سنتا ہوں اور میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں آج سے دو سال پہلے کی بات ہے سمر ویکیشنز تھی اور ادھر تین ماہ کی جیسے ہی چھوٹی ہوئی تو میں بہت بور ہوتا تھا میں اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا لیکن پھر بھی بوریت ختم نہیں ہوتی تھی دن گزرتا ہی نہیں تھا خاص کر دوپہر نہیں گزرتی تھی سارا دن موبائل جوز کرنے کے باوجود میرا دل چاہتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں لیکن یونیورسٹی تو بند ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا اپنی گھر کی چھت پہ چلا جاتا تھا میرے سارے گھر والے نیچے والے فلور یعنی گراؤنڈ فلور میں ہم سب لوگ رہتے تھے اوپر والا جو پورشن تھا وہ ہم لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا ادھر ہم لوگ بہت کم جاتے تھے اور اوپر چھت تھا جہاں میں گرمیوں میں جاتا تھا اور بیٹھ کر ادھر پتانگ اڑانے لگ جاتا تھا یا میں جو اوپر ہم لوگوں نے کچھ پلانٹس رکھ رہے ہوئے تھے جن میں ایلو ویرا اور ایسی چیزیں ایسے پلانٹس تھے ان کو جا کر دیکھتا تھا اور ان میں پانی وغیرہ ان کو دینے لگ جاتا تھا یہ میرا کام تھا امی مجھے منع کرتی تھی کہ دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں اوپر مچ جایا کرو ہم لوگوں کے گھر کے اٹھ کے بہت خالی بڑے بڑے میدان ہے گھر ایک دوسرے سے بہت دور دور ہے لیکن میں جانا پسند کرتا تھا گرمیوں میں اوپر مجھے بہت اچھا لگتا تھا گرمیوں کی دوپہر اور دل ملاتی ہوئی دھوپ دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پرندوں کی آواز آتی تھی تو مجھے یہ سارا منظر بہت اچھا لگتا تھا امی مجھے اوپر نہیں جانے دیتی تھی جیسے وہ سوتی تھی ان کے سونے کا انتظار کرتا تھا میں ایک دن اسی طرح تھا بہت شدید گرمی تھی تو میں اوپر چھت پر گیا اور ابھی میں نے دروازہ ہی کھولا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت لڑکی ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کھڑی ہے اور وہ چلتی ہوئی ہم لوگوں کی سیڑھیوں جیسے جن جس طرف ہم لوگوں کی سیڑھی ہیں ادھر ایک بڑا سا روم ہے اس روم کی دیوار کی طرف اندر کو چلی گئی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میں یہ جانتا تھا کہ ارد گرد کوئی بھی گھر کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو یہ لڑکی کون ہے میں کافی انٹیلیجنٹ ہوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ان کو نوٹ کرتا ہوں اور دماغ سے سوچتا ہوں میں نے اپنے آپ کو پزل نہیں ہونے دیا اور میں نے فوراں سوچا کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے یہ لڑکی نہیں ہو سکتی وہ مخلوق سیدھا ہم لوگوں کے کمرے کی طرف گئی میں نے جلدی سے سیڑھیوں کے دروازے کو بند کیا اور سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اپنے گھر کے سیکنڈ پورشن پر آیا تو مجھے اپنے سیڑھیوں کا دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی کافی زور سے نوک ہونے کی آواز اور یوں لگا کہ جیسے کوئی خاتون ہے وہ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں بینگلز ہیں اور وہ جو چوڑی ہیں ان کی چھنکنے کی آواز آئی مجھے اور میں جلدی سے نیچے چلا گیا اور میں بہت ڈرا ہوا تھا میں گھر نیچے گیا اور اپنے روم میں جا کر وضو کیا اور قرآن پاک پڑھنے لگا بہت سادہ ڈر گیا تھا میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے پھر اپنی امی کو بتا جیسے ہی امی اٹھی شام کو تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی تو امی نے کہا کہ تم شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے اس ٹائم گرمی کا موسم میں دوپہر کے ٹائم ایسی مخلوقات اکثر ظاہر ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر طرف سنسنہ ہٹ ہوتی ہے خاموشی ہوتی ہے کوئی بھی دور دور تک نہیں ہوتا تو ایسی چیزیں گرمیوں کی دوپہروں میں ازاد ہوتی ہیں امی نے مجھے کہا کہ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا اگر ایسی غلطی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور یہ بات حقیقت تھی اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جانا تھا مجھے ہی پرابلم ہونی تھی اگر ایسی کچھ چیز حاوی ہو جائے تو انسان کی زنگی بھر جان نہیں چھوٹتی یہ ایک سٹوری تھی عزیر خان کی جو نے پشاور سے شیئر کی بہت شکریہ عزیر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف یہ سٹوری میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی ہے محمد افزل نے محمد افزل کہتے ہیں کہ میں آپ کی چینل کی سٹوریز بہت شوک سے سنتا ہوں اور ادھر ایک مل میں جواب کرتا ہوں میں جس مل میں جواب کرتا ہوں اس کا نیم آن ایر نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادھر میرے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے میری کو ورکر جو کہ کافی اچھی لڑکی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری بہت انڈرسٹیننگ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ساری باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ لڑکی مجھے ایک دن بتانے لگی کہ اس مل میں جو نیچے راستہ ہے یعنی جس کو ہم تہہ خانہ بولتے ہیں بیسمنٹ بولتے ہیں ادھر بہت زیادہ عصیب ہے اس قدر عصیب ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی تمہارا ادھر جواب کرنے سے پہلے مجھے بیسمنٹ سے کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے جانا تھا تو جیسے میں اندر گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے سے پہلے ادھر موجود ہے مجھے قدموں کی آواز آ رہی تھی بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس بیسمنٹ کے اندر دھیر سارے راستے تھے یعنی بیسمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ گیرلیاں بنی ہوئی تھی مجھے لگا ایک گیرلی میں سے کوئی چلتا ہوا بلکل قریب آ رہا ہے اور میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی برکر ہوگا جو کہ میری طرح نیچے سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہوگا اب وہ بلکل وہ قدموں کی آواز بلکل قریب آ گئی میرے بلکل قریب لیکن میں نے ادھر ادھر سے دیکھا چاروں گیرلیاں بلکل خالی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور جلدی سے سمان اٹھا کر اوپر کی طرف آنے لگی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بیسمنٹ سے باہر نکل کر جو اوپر جانے کا راستہ ہے فیکٹری میں ادھر جانے کے لیے ایک لفٹ لگی ہوئی ہے اب میں جلدی سے لفٹ کی طرف جا رہی تھی تو وہ قدموں کی آواز بلکل میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کوئی چلتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا میں جلدی سے لفٹ کے اندر گئی اور اوپر اپنے کام کرنے لگی اس دن کے بعد میں بلکل بھی تہخانے کی طرف نہیں گئی افضل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لڑکیاں اکثر در چاہتی ہیں پتہ نہیں اس کا وہم نہ ہو ایسے تو کچھ ہے نہیں لیکن چلو اگر کہہ رہی ہے تو ایسا کچھ ہوگا افضل کہتے ہیں کہ ایک دن بارش کا موسم تھا موسم بہت خوبصورت تھا اس دن میری سکو ورکر سارا نے بھی چھٹی کی ہوئی تھی میں اکیلا تھا یعنی اور لوگ تو تھے لیکن میری وہ فرینڈ میرے ساتھ نہیں تھی تو میں نے اپنے کام سے فارغ ہوا اور بارش کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اس دن اپنے موٹر سائیکل کو مل کے اندر ہی کھڑا کر کے چلا گیا اور کہا کہ آن میں بارش کو انجوائے کروں گا ابھی میں فیکٹری سے نکلائی تھا تو باہر بلکل فیکٹری کے دروازے کے یعنی مل کے دروازے کے آگے کھڑا تھا تو مجھے سارا کی آواز آئی میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو سارا کھڑی ہوئی تھی وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اور میں نے کہا سارا تم آج کیوں نہیں آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ خراب تھی تو میں نے کہا اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو میں نے تمہیں کال کی تھی تو میں نے میں سے کونٹیکٹ کیوں نہیں کیا ابھی میں یہ ساری باتیں سارا کے ساتھ کری رہا تھا تو اچانک سے میرے موبائل پر کال آنے لگی میں نے جیسے ہی اپنے موبائل کو اس بارش کے موسم میں باہر نکالا جس کے اوپر بہت زیادہ بارش کا پانی پڑھ رہا تھا میرے موبائل پر تو وہ سارا کی کال تھی میں بڑا حیران ہوا اور ایک طرف سارا میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اچانک سے اس کی آنکھیں نہائیت خوفناک ہو گئیں اور وہ ایک خوفناک کیکہ لگا کر اسی مل کی دیوار کے اندر بھاگ کر اس طرح گئی جیسے کوئی بندر ہوتا ہے اس دیوار کے اوپر چٹتے ہوئے کیکے لگاتی ہوئی وہ مخلوق اسے مل کے اندر چلی گئی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور پھر اتنا ڈر گیا اس بارش کے موسم میں میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں مل کے اندر واپس جاؤں اور اپنے موٹر سائیکل کو نکالوں تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی فیکٹری کا گارڈ آیا اور اس کے ساتھ میں اندر گیا اور جلدی سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا اور اپنی گھر کی طرف چلا گیا ایک ہفتہ مجھے بخار رہا میں بہت ڈر گیا سارا سے بات بھی نہیں کر رہا تھا وہ ہمارے گھر آئی اس کو ساری بات بتائی اس قدر ڈر گیا اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا میں اور سارا اس مل میں جاب کے لیے دوبارہ نہیں جائیں گے کام کے لیے نہیں جائیں گے اور پھر ہم لوگوں نے کسی اور جگہ کام کرنا شروع کر دیا یہ میری کہانی تھی جو میں آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ بلکل ایک سچا خوفناک واقع ہے جو کہ میری زنگی کا ہے تو بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو یہ تھی بسنرز آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دی چکے گا اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سبسکرائب لائک اور شیئر کریں آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آج کا اچھا میسیج اپنے والدین سے محبت کریں پیار کریں اور ان کی بہت خدمت کریں اور کبھی چھوٹ مت بولیں کسی کو دھوکہ مت دیں آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی حسن علم کو اجازت دیجئے دعاوں میں اشاعت رکھئے گا اللہ حافظ